بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں گلاس منگو فروٹ پوڈنگ کی مزیدار ریسپی جس کو کھانے میں بھی آپ بہت انجوائے کریں گے اور بنانے میں اس سے زیادہ انجوائے کریں گے سو ریسپی کو ایند تک دیکھئے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولی گا تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ پوڈنگ بنانے کے لئے جو چیزیں چاہیے کچھ فروٹ سے اور یہاں لیے میں نے مینگو بک سائز کے ٹو مینگوز ہیں اور اس کے ساتھ ایپل ہیں کیوی ہے اور کچھ گریپ سے آپ اپنا فریورٹ کوئی بھی فروٹ ڈال سکتے ہیں سٹرابری بھی میں نے یہاں پہ لیے ساتھ بھی ہمیں چاہیے اگر اگر کے ٹو پیکٹس اور ملک ہمیں چاہیے ہوگا پوڈنگ بنانے کے لئے سو یہ تھی وہ تمام چیزیں یہاں پہ میں نے ایک بک سائز کے مینگو کو کٹ کر لیا ہے اس میں فور سے فائیو ٹیبل سپون میں نے ڈالیا ہے ملک کو اس کو بلینڈ کر لیں اچھی طرح سے ایک باول میں آپ اس کو ٹرانسفر کریں کیونکہ ہم نے سب سے پہلے بنانا ہے مینگو پوڈنگ لیئر ون کے لئے ہم نے ڈالنی ہے مینگو پوڈنگ اور اس کو ہم بنائیں گے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ملک لیا ہے ون لیٹر اس میں ون ساشے میں ایٹ کر رہی ہوں اگر اگر کا اور اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے یہ ٹوٹل ملک جو جائے گا مینگو پوڈنگ کے لئے اور وائٹ جو ہم نے ملک پوڈنگ بنانی ہے اس کے لئے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو لیئر ون ہم نے بنانے کے لئے یہ سب سے پہلے ہم اس مکسٹر کو تیار کر رہے ہیں اس مکسٹر میں سے جتنا ہمیں ملک چاہیے ہوگا وہ ہم لیں گے اچھی طرح سے سپون کے مددے سے میں نے ملک کے ساتھ مکس کر لیا اگر اگر کو یہاں پہ جو ہم نے بلینڈ کر لیا تھا مینگو اس میں میں نے ڈال لیا ہے ٹو کپ ملک کے اچھی طرح سے آپ مکس کریں کیونکہ ہم نے بنانا ہے مینگو پوڈنگ جو کہ ہم نے فرسٹ لیر میں ڈالنا ہے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ نے ایک پوٹ لینا ہے اور سٹوف کو آن کر لیں سٹارٹنگ میں آپ سپیٹ کو ہائی رکھیں اور آپ نے یہ جو مکسٹر ہے یہ آپ نے پوٹ کے اندر ڈال لینا ہے ساتھ میں شکر ایٹ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ میں نے شکر کم ایٹ کی ہے آپ اپنے حساب سے شکر کو ایٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ مکس کرنا سٹارٹ کرنے اور آپ نے کنٹینیوٹلی چمچ کو چلاتے رہنا ہے کوشش کرنے کہ اگر آپ کے پاس بڑے سائز کا چمچ ہے تو وہ آپ لے لیجئے 4 سے 5 منٹ آپ کو لگیں گے یہ مینگو پوڈنگ بنانے میں اچھی طرح سے اپنے مکس کرنا ہے تاکہ مینگو پوڈنگ جو ہے وہ بلکل سمودھ رہے اور پھٹے نہیں بوائل جب تک آتے ہیں اور جب تک اس کی کنسسٹنسی اچھی طرح سے تھک نہیں ہو جاتی تب تک ہم نے پکانا ہے آپ گوھر سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنا اس کو تھک کرنا ہے یہاں پہ بہت اچھی طرح سے بوائل آنا سٹارٹ ہو گئے تھے مینگو پوڈنگ ریڈی ہو چکی ہے ایک مولڈ لے لیں مولڈ کو آپ نے سب سے پہلے آئل لگانا ہے اور جو پوڈنگ کا دیکھتے ہیں تھوڑا سی ٹمپریچر نورمل ہو گیا ہے تو پھر آپ نے مولڈ میں ڈالنا ہے فرسٹ لیئر میں ہم نے مینگو پوڈنگ زیادہ ڈالنی ہے اور اس کو ہم نے تھنڈا ہونے تک ویٹ کرنا ہے سیکنڈ جو لیئر ہے وہ ہم نے ملک پوڈنگ کی بنانی ہے اور یہ وہی ملک ہے جس کا ہم نے ٹوٹل لیا تھا ون لیٹر ملک اور اس سے ہم نے مینگو پوڈنگ بھی بنائی ہے ابھی سیکنڈ لیئر کے لیے ہم نے جو ملک پوڈنگ بنانی ہے اس میں آپ تقریباً ٹو کپ ملک کا لیجئے اس میں آپ شگر ایڈ کیجئے اور سیم اسی پروسس سے آپ نے بنانی ہے پوڈنگ یعنی کہ جب تک اس کی کنسٹنسی نہیں ہو جاتی تب تک آپ نے پکانا ہے اور اس کے بعد آپ نے کتنا اس کو تھنڈا کرنا ہے یہ میں آپ کو پھر سے ریپیٹ کرتی چلوں کہ آپ نے بہت تھنڈا نہیں کرنا اتنا کہ اس کی گرمات کم ہونے لگے اور روم تمپریچر پہ آ جائے یا پھر اتنا آپ کر سکتے ہیں کہ چار سے پانچ منٹ کے لیے ویٹ کیجئے اور پھر سے دوسری لیئر کو لگائیے جب تک فرسٹ لیئر آپ کے فکس نہیں ہوتی تب تک آپ نے سیکنڈ لیئر نہیں لگانی اتنا آپ نے ویٹ کرنا ہے یہاں پہ ملک پوڈنگ ریڈی ہے اور فرسٹ جو ہم نے لیئر لگائی تھی وہ بھی اچھی طرح سے تھنڈی ہو چکی اور فکس ہو چکی اور اچھی طرح سے آپ نے کور کرنا ہے تاکہ کوئی بھی کورنر جو ہے وہ کور ہونے سے رہنا چاہے اس کے بعد آپ نے اس کو تھنڈا کرنا ثرڈ لیئر کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے تقریباً ٹو کپ وارٹر اس میں میں نے ون ساشے ایٹ کر رہی ہوں اگر اگر گئے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے ساتھ میں ہم نے شگر کو ایٹ کرنا ہے اور اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کے بیٹر کو بھی ہم نے سیم اسی پروسس سے پکانا ہے پوٹ میں اس مکسچر کو آپ ڈالیے اور تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے آپ بوائل کیجئے کنسسٹنسی بھی آپ گوھر سے دیکھیں کہ کتنی تھک ہونی چاہیے اب سٹارٹنگ میں تو آپ کو بالکل لیکویڈی سا لگ رہا ہے تھوڑی ٹائم کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ تھک ہو جائے گا اور بس اتنا ہی ہمیں تھک چاہیے اور اس لیئر کو آپ نے بہت زیادہ تھنڈا نہیں کرنا تماغ فروٹس کو اس دوران آپ بارک بارک کٹ کر لیجئے سمال سائز میں اب یہاں پہ جو فلیم ہے اس کو میں نے ہائی رکھا ہے اور سلسل میں چمچ کو چلاتے جا رہی ہوں اب یہاں پہ یہ جو بیٹر ہے واتر کا ہم نے اگر اگر کے ساتھ بنایا تھا یہ ریڈی ہے اور جو اس سے پہلے ہم نے سیکنڈ لیئر لگائی تھی ملک کی وچی طرح سے چم چکی ہے آپ یہ فنگر ٹپس کی مدد سے بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک ٹوٹ پک لینے اور اوپر سے آپ نے پک کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے آپ کے جو ایزیلی ایویلیبل ہیں اگر میں فروٹس یا آپ کے فریورٹ فروٹس ہیں اس کی آپ ٹاپنگ کیجئے اور آپ نے تھوڑا سا پھلا پھلا کے سارے فروٹس کو ڈالنا ہے ایک جگہ پہ سارے فروٹس مطلب ابھی جیسے میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سائٹ پر ڈالنی ہوں تمام فروٹس کو آپ نے اسی طرح ڈالنا ہے گریپس کا کلر بھی اور منگو کا کلر بھی بہت نائس لگتا ہے لازم میں نے ڈالے تھے ایپل کیونکہ ایپل اگر پہلے سے آپ کٹ کر کے رکھو تو وہ ڈارک ہو جاتے ہیں اچھا جو ہم نے وائٹ مکسٹر ابھی تیار کیا ہے جو فروٹس کے لیے اس کو ہم نے ٹو سٹپ میں ڈالنا ہے ابھی ایک لیے میں نے ڈال دیا یہاں پہ فروٹس کی اس کے اوپر ہم وہ مکسٹر ڈالیں گے وائٹر والا جو کہ ہم نے اگر اگر کے ساتھ بنایا تھا اور بہت اچھی طرح سے اوپر سے آپ نے کور کرنا ہے جب یہ چم جائے گا تو اس کے بعد ہم نے پھر سے فروٹس کی لیے لگانی ہے یہ تھوڑا سا پروسس آپ کو کرنے میں ٹائم لگے گا لیکن آپ بوریت بلکل بھی محسوس نہیں کریں گے اور آپ بہت انجوائے کریں گے اس پوڈنگ کو بنانے میں دیکھنے میں بھی یہ بہت خوبصورت لگتی ہے سارے کناروں پہ اچھی طرح سے آپ نے اس وارٹر کو ڈال دینا ہے تاکہ سارے کور ہو جائیں اچھی طرح سے کیونکہ جب پوڈنگ بند کے آئے گی تو یہ چیز زیادہ دیکھنے میں خوبصورت لگے گی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کا کوئی بھی کورنر بچ جاتا ہے تو پھر تھوڑا سا پرابلم ہو جائے گی کتنی خوبصورتی نہیں آئے گی یہاں پہ بلکل اچھی طرح سے جم چکا ہے جو ہم نے تھرڈ لیئر لگائی تھی اس کے بعد پھر سے ہم نے فروٹس کی لیئر لگانی ہے اور اس کو سیم یہی پروسس کو فالو کرنا ہے یعنی کہ جو وارٹر ہم نے بنایا ہے اس کو ہم نے اوپر سے ڈالنا ہے اگر اگر کے ساتھ جو ہم نے وارٹر تیار کرنا ہے اور جب یہ جم جائے گا تو اس کے بعد ہم نے سیم وہی پہلے والا پروسس کرنا ہے کہ ملک والی ہم نے پوڈنگ بنانی ہے ہم نے سٹارٹنگ میں جو ون لیٹر ملک لیا تھا اسی میں سے میں نے ٹو کپ مزید ملک لے کے اس کی وائٹ پوڈنگ تیار کی ہے یعنی کہ ملک پوڈنگ اور اوپر سے آپ نے اچھی طرح سے پور کرنی ہے جب تھوڑا سا تمپریچر کم ہو جائے اس کا اور جو لاسٹ ہم نے لیئر لگانی ہے فیفٹ لیئر لگانی ہے وہ مینگو پوڈنگ کی یعنی کہ جو ہمارے پاس ایک اور مینگو رہ گیا تھا ٹوٹل ٹو مینگوز میں نے لیے اور اس کی آپ نے پوڈنگ بنا لینی ہے لیکن جو آپ نے ملک کی اور مینگو کی پوڈنگ لاسٹ میں ڈالنی ہے اس کی لئے آپ کم لگائیے گا ہاف این آور فریج میں رکھیں اور ہاف این آور کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں مزیدار ہماری مینگو گلاس فروٹ پوڈنگ بند کی تیار ہے اس کو بنائیے انجوائے کیجئے بچوں کو بنا کے دیجئے ہم شور وہ بہت پسند کریں گے اور آج کل کا جیسا بیدر چل رہا ہے اس کے حساب سے ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں کھانے میں زیادہ مزا آتا ہے سو اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ایک دفعہ پھر سے میں سارے انگریڈینز جو ہیں وہ ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور آپ وہاں سے بھی اگر اس ریسپی کو بنانے میں انٹریسٹڈ ہیں تو آپ سارے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اپنے پسند سے آپ کوئی بھی لیئر لگا سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں کتنی زبردست یہ پوڈنگ بنی ہے میک شور کہ آپ کے بس جو نائف ہے وہ بہت زیادہ شارپ ہونی چاہیے تاکہ پیس کٹنے میں آسانی ہو اور بہت سمود پیس کٹیں سو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ کیار رکھیے گا اللہ حافظ